اسلام علیکم ناظرین میرا نام اسے شام نظر ہے تہدیل سے شکریہ دکھر تو ہمیں بلیس دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں ناظرین بڑی اہم خبریں موسم جو ہے وہ کافی سرد ہے سردی بہت زیادہ ہے لیکن سیاسی خبریں جو ہے وہ کافی گرمہ گرمہ آئی ہیں میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آج یہ پاکستان پیپس پارٹی نے اپنی سیاسی قوت کا فیصلہ باد میں جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے بلاور بٹو زیاداری جو کہ چیئر مین ہے پاکستان پیپس پارٹی کے انہوں نے دس نکالت پر جو اپنا ایجنڈا ہے وہ پیش کر دیا ہے اور اس پر بات کریں گے کہ آج انہوں نے جلسے میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ایجنڈا ہے وہ کیا ہے اس پر بات ہوگی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے ہم کے عام تخبات میں مسلم لیگ نون نے آئی پی پی کے لیے اور کاف لیگ کے لیے کچھ ہلکے چھوڑ دیئے ہیں صوبائی اور قومی اسمبلی کے ہلکے چھوڑے گئے ہیں اس پر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ بات ہم کریں گے کہ جو منحرف نو ارکان ہیں ان کو بھی مسلم لیگ نون کی جانب سے چو ہے وہ ٹکٹ جاری کرنے کی منظوری چو ہے وہ دے دی گئی ہے یہ اہم خبریں ہوں گی اور جن حلکوں میں مسلم لیگ نون کی جانب سے ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا ہے وہ امیدوار کیا کرنے جارے ہیں اس پر بھی بات ہوگی آئندہ انتخابات دوزار چوبیس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم روزانہ ویلاغ کرتے ہیں اور اپنے اس ویلاغ میں جو ہے وہ آئندہ الیکشن کے حوالے سے یعنی جو ہمارا الیکشن ہونے جا رہا ہے جیسے 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 الیکشن قریب آ رہا ہے گہمہ گہمے بھی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اب جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کی جانب سے انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے جلسے جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے پاکسان پیپلز پارٹی کا آج یہ پہلا جلسہ تھا جو انہوں نے فیصل آباد میں کیا اور سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے نکلے ہیں عوام کو ریلیف دیں گے اگر عوام ہمیں بورٹ دیتی ہے اگر ہمیں موقع دیتی ہے پاکسان پیپلز پارٹی کو تو ہم تیس لاکھ گھر جو ہیں وہ بنوائیں گے اور وہ جو نام کروائیں گے جو ملکیت ہوگی وہ جو خواتین ہیں ان کے نام پر ہوگی اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی کسان جو ہیں اگر ہمیں منتخب کرتی ہے عوام تو پھر ہم پیپلز پارٹی کو موقع بلا تو جو زراد کے حوالے سے زراد کے شعبے میں ترقی کے لیے ہم کام کریں گے کسانوں کو ریلیف دیں گے اور بے نظیر جو زرائی کارڈ ہوگا وہ ہم دیں گے تاکہ کسان کارڈ جاری کریں گے تاکہ فرٹلائزر یعنی خات کے حوالے سے سبسیڈی مل سکیں اس کے ساتھ مزید جو سہوتے ہیں وہ کسان کو ہم دیں گے اور ان کا کہنا تھا کہ جو کم آمدینی والے جو افراد ہیں انہیں کافی مشکلات کا سامنا ہے تو ان کی آمدینی کو دگنا کرنا ہے ان کی آمدینی کو بڑھانے کے لیے ہم اس حوالے سے کام کریں گے کچھی آبادیاں اسے ریگولائز کریں گے کسانوں کی مالی انداد اور انشورنس بھی جو ہے وہ کی جائے گی اور تنخواہوں میں جو اضافہ ہے وہ کیا جائے گا تیس لاکھ گھر بنا کر جو ہے وہ دیے جائیں گے صحت کے اگر ہم بات کریں تو ہزبتالوں میں صحت کے نظام کو بہتر کریں گے اور عوام کو صحت کے حوالے سے جو سہوتے ہیں وہ فرہام کریں گے آج کا جو جلسہ تھا پاکستان فیپس پارٹی کا وہ فیصل آباد میں تھا اور کارکونار میں بھی وہاں پہ اتقافی میلے جوش و خروش دیکھا اور بھرپور شریک ہوئے پاکستان فیپس پارٹی کے وہاں پر ورکرز اور آن پبلک بھی وہاں پر موجود تھی اور پاکستان فیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو جو ہیں انہوں نے عوام سے خطاب کیا آگے چلتے ہیں اور اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے گلشتہ روز جو ہے وہ اپنے ٹکٹس کا اعلان کیا ہے اور پنجاب میں صوبائی اور کومی اسمبلی کے جو حلقے ہیں وہاں پر اپنے امیدواروں کو ٹکٹس جو ہے وہ جاری کرنے کے حوالے سے امیدوار جو ہے ان کا ان کے ایک لسٹ جو تھی وہ اعلان کر دیا ٹکٹس جو ہے وہ فرام کر دی گئی ہیں اور اب بات کریں گے ہم کے مسلم لیگ نون آئی پی پی اور کافلی کے ساتھ کس طرح سے سیٹ ارجسمنٹ کرنے جا رہی ہے مسلم لیگ نون نے عام انتخابات میں کچھ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو حلقے ہیں وہ خالی چھوڑ دی ہیں وہ کون کون سے حلقے ہیں اس پر بات کرنی بہت ضروری ہے عام انتخابات کے لیے ٹکٹ کی منظوری میں آئی پی پی اور کافلی کے لیے حلقے جو ہیں مسلم لیگ نون کے جانب سے چھوڑے گئے ہیں اور جس میں سے قومی کے ساتھ اور صوبائی اسمبلی کی گیارہ سیٹیں جو ہیں وہ دیے جانے کا امکان ہوئے پارٹی سرائے جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ساتھ ہوں گے قومی اسمبلی کے اور گیارہ ہوں گے صوبائی اسمبلی کے سیٹس نون لیگ نے کاف لیگ کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے دو دو سیٹس خالی چھوڑی ہیں لاہور کے سیوہ پنجاب میں آئی پی پی کے لیے پانچ خالی حلقے چھوڑ دیے گئے آئی پی پی یعنی استقام پاکستان پارٹی کے سربراہ جانگیر ترین جو ہیں وہ اینے ایک سو پچپن لودرہ سے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے جانگیر ترین کو اینے ایک سو انچاس ملتانگ اور نومان لگڑیال کو اینے ایک سو تالیس آئیبال دی جائے گی جبکہ انجینئر گل اسگر اینے اٹھاسی خشاب اور غلام سرور خان اینے چون راول پنڈی سے ہوں گے آگے جاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامباد کے حلقے اینے سنتالیس سے آمیر کیانی کو ایڈجسٹ کیا جائے گا لاہور سے اینے ایک سو ستنا پر علیم خان کو ایڈجسٹ کیا جانے کا امکان ہے جبکہ اینے ایک سو اٹھائیس سے آن چودری کو ایڈجسٹ بھی کیا جائے گا کاولی کے لیے اینے چونسٹھ اور پی پی بتیس سے سالک حسین کے لیے جو ہے یہ سیٹ خالی چھوڑ دی گئی پی پی ایک سو اکتیس گجرات چودری شجاہت کے دوسرے بیٹے شفا حسین کے لیے چھوڑی گئی ہے جبکہ اینے ایک سو پینسٹھ بھاول پرسے تارک بشیف شیمے کو بھی یہاں سے اس حلقے سے سیٹ جو ہے وہ چھوڑی جائے گی اور یہاں پر ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی آگے چلتے ہیں اور اینے ایک سو پینسٹھ سے نولی کے امیدوار سعود مجید ہے جنہیں ٹکٹ ملنے پر جو ہے وہ سیٹ یہاں پر سینٹ میں آ سکتے ہیں اور سعود مجید کے بتیجز ساد مسعود کو پی پی دو سو اٹھالیس سے ٹکٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے آگے چلتے ہیں ہم بتاتے ہیں آپ کو سیٹ ایڈجسمنٹ پر کاف لیگ سے نون لیگ کی بات چیت جاری ہے اور اس حوالے سے دو روز میں ایک اعلان بھی متوقع ہے اور یہ بہت جلد اعلان ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے اسی چینل پر آپ کے ساتھ ساری چیزیں شیئر جیسے پہلے کرتے رہتے ہیں وہ بھی کریں گے جنات بھی آپ نے دیکھا کہ جیسے اناؤسمنٹ ہوئیں لسک سے آئیں فائد دور پر آپ کے ساتھ جو ہے ہم نے شیئر کی اور آپ کو یہ بھی آپ جانتے ہیں جو ہمارے ناظرین ہمیں ریگولر واش کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارا ویلوگ اور وہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی خبر ہم نہ دیں جس میں کوئی تصدیق نہ ہو کچھ ڈیویلکمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں لیکن میں ایک دن ابھی وہ کہتے ہیں نا پاؤں بریٹ پر رکھا ہوا ہے کچھ چیزیں چل رہی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کون کس پارٹی میں جا رہا ہے مطلب یہ چیزیں چل رہی ہیں ابھی مسلمین نون نے پاکستان طریقے صاحب پی ڈی آئی کے دس منحرف اراکین میں سے نوڑ کو ٹکٹ جاری کرنے کی منظوری جو ہے وہ دے دی ہیں یہ بڑی اہم خبر ہے اور میں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں این اے 93 سے نواب شیروسر اور تلال چودری کے فیصلہ ہونا جو ہے وہ ہونا ہے اور ابھی مطلب اس حوالے سے جو ہے وہ چیزیں کچھ رہتی ہیں جن نو منحرف ارکان کے نام منظور ہوئے ان میں سے فیصلہ باد کے راجہ ریاض بھی جو ہے وہ شامل ہے اور راجہ ریاض کی حوالے سے ٹکٹ جو ہے وہ جاری ہے اس میں بقیدہ دوزشتہ روز جو میں نے آناؤسمنٹ کی تھی جو ٹکٹ کی حوالے سے اعلان کیا گیا تھا اس میں کیونکہ نام شامل تھا رہی بیار خان میں این اے 179 سے سید مبین این اے 166 سے بھاول پر سے سید سمی الحسن گلانی حضفر گڑ این اے 176 سے سید باسد بہاری ہیں اور این اے 178 سے آمیر جبکہ ملتان اے 140 سے احمد حسین اور ایک سو تریپن سے این اے ایک سو تریپن سے رانا قاسم نون ہے اور این اے ایک سو نواسی سے راجنپور سے ریاض مزاری اور این اے ایک سو ساٹھ باول نگر سے عبدالغفور وٹو کو بھی نون لی کر ٹکٹ جاری کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے یہ ہے جو سیاسی جوڑ توڑ اور سیاسی جو ٹکٹ دیکھیں اس فقط دیکھیں ہم شروع سے پہلے ہم نے دکھایا درخواستیں منظور کی جا رہی ہیں درخواستوں کا جو پروسس تاکازات نامزدگی کا وہ اس پہ ہم بلوگ کرتے رہے انتخابی مہم اب آپ کو کیا چیزیں دکھانا ہی ہم نے آگے چل کے انتخابی مہم انتخابی جلسے اور اس سے پہلے جو ٹکٹس ہیں وہ جو جاری ہوگے انشاءاللہ مزید ہم کچھ ایسے ہلکے ہیں جو تیرہ تاریخ کو ہم برائے راست امیدواروں سے بھی بات کریں گے جہاں جہاں پر ٹکٹس جو ہیں وہ جمع کروائیں گے ہلکوں سے امیدوار جمع کروائیں گے انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو اسی طرح سے جو ہے وہ آگا رکھیں گے ابھی لاسٹ پہ اگر ہم بات کریں گے کیونکہ یہاں پہ بات کرنا ابھی مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے آپ لوگ کوئی سوچ رہے ہیں جو اس وقت میں سوچ رہا ہوں کہ اس وقت ایسے بھی ہلکے ہیں جہاں سے ابھی ایک پارٹی کی جانب سے مسلم لیگ نون کی جانب سے ٹکٹس کیونکہ میں مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں تو وہی سے میں آغاز کروں گا ٹکٹس اناؤنس نہیں کیا گیا کچھ ہلکے خالے چھوڑ دیا گیا ظاہر اسی بات ہے مسلم لیگ نون دو صورتحال ہیں یہاں تو ان ہلکوں میں سیڈ ارجسمنٹ ہے یا پھر یہ ہے کہ کچھ ایسے ہلکے بھی ہیں جہاں سے ایک ہی نشست پر مسلم لیگ نون کے تین امیدوار ہیں چار امیدوار ہیں تو ظاہر اسی بات ہے اس میں پارٹی کبھی بھی اپنے تمام لوگوں کو نراز نہیں کرے گی اور وہاں سے ان کو موقع دے گی کہ وہاں سے جو بھی منتخب ہوگا پھر وہ ایسے ہوگا کہ وہ آزاد حیثیت پر لڑیں گے اس کی ایک مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ آئیشہ رجب بلوچ جو ہے وہ آزاد حیثیت پر الیکشن لڑنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے اور فیصلہ والد صورتحال نون کی اس سابق رکنے قومی سبلی ہیں آئیشہ رجب بلوچ انہوں نے پارٹی کے جانب سے جو ہے ٹکٹ نہ ملنے پر آزاد حیثیت پر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے نون لگ نے جو ہے وہ تاندرہ والا کے حلقہ اینے ستانوے سے آئیشہ رجب کے دیور علی گوھر کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے کل ہم نے اس لسٹ میں علی گوھر جو ہے ان کا بھی نام شامل تھا آئیشہ رجب نے اینے ستانوے سے کاغذات نامزد کی جو ہے وہ جمع کروائے ہیں اور آئیشہ رجب جو ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ عوام عوام اوپر بروسہ رکھتی ہے پہلے بھی وہ اس ہلکے سے الیکشن لرس چکی ہیں اور الیکشن میں حصہ ضرور لیں گی ان کا کہنا ہے کہ عوام انہیں منتخب کرے گی ووٹ دے گی تو یہ ابھی اگر ہم یہاں بات کریں ابھی جھنگ کے حوالے سے جھنگ کا اینے ایک سو نو اور پی پی ایک سو ستائیس کا جو ہلکہ ہے یہ اس وقت بڑی توجہ کا مرکز ہے کہ یہاں پہ ابھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ پارٹی کا ٹکٹ کس کو ملے گا کیونکہ ابھی تک فائنل نہیں ہوا اور اب تیرہ تاریخ کو پتا چلے گا کہ کیا آیا ان دور اس میں جو ہے وہ کوئی تبدیلی آتی ہے پارٹی ٹکٹ دیتی ہے مسئلہ بھی نون کی طرف سے یہ آپ نے کسی کو ٹکٹ ملتا ہے بیرد یہ جو لیٹس نیوز ہیں الیکشن دوزہ چوبیس کے حوالے سے جو میرے پاس تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا وہ میں نے کر دی ہیں مزید جو چیزیں ہوں گی جو بھی بریکنگ آئے گی جو بھی لیٹس ڈیویٹمنٹ ہوگی اس میں تو وہ چیزیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور اپنے ویلوگس میں شیئر کی جائے گی آپ کے ساتھ تو آخر میں آپ سے گزارش ہے چینل کو سسکوائب کریں فیس بک پر اپنے فالو کریں تاکہ خبروں کا یہ جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح جاری رہے اور آپ کو آئیدہ انتخابات کے حوالے سے لمحہ با لمحہ تالہ درین اور غیر جانبدار اور مصبت سوچ کے ساتھ الیکشن کو ہم اپنی کبرج اس طرح جو ہے وہ آئیدہ انتخابات کی جاری رکھیں اور آپ کو لمحہ با لمحہ بیٹ رکھیں پھر وقت کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ